ہاں دیکھئے اما شہادت النساء مفردات رہی بات عورتوں کی گواہی مفردات آردہ ہیں عورتوں ہی یعنی مرد اس سے شامل نہ ہوں رہی بات عورتوں کی خالص عورتوں کی گواہی مفردات ان مردوں سے الگ رہی بات مردوں کے بغیر عورتوں کی گواہی کی آنی النساء دونہ بجال میری مراد اس سے عورتوں کی گواہی ہے مردوں کے علاوہ مرد اس میں شامل نام فَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِندَ الْجُمْهُورِ فِي حُقُوقِ الْعَبْدَانِ اللَّتِي لَا يَتَّلِوْ عَلَيْهَا رِجَّالُ غَالِبَا تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی جمہور علماء کے نزدی حقوق الْعَبْدَانِ کے تعلق سے وہ مسائل جن کا تعلق عبدان سے ہے اور ایسا مسئلہ ہے جس پر اکثر رجال متعلے نہ ہوتے ہیں تو کہا کہ اس سے خالص عورتوں کی گواہی جمہور کے ہاں مقبول ہے ہاں عبدنی شعبدنی حقوق کے تعلق سے جس پر عام جس پر اکثر رجال یا مرد متعلے نہ ہوتے ہیں جیسے ولادت کا مسئلہ ہے استحلال بچے کے پیدا ہونے کے بعد چیفنے کا مسئلہ ہے یا آواز آئی تھی یا نہیں آئی تھی یا مرا ہوا پیدا ہوا تھا وہ عیوب بن نیسا اور عورتوں کے عیوب کے تعلق سے مسائل تو اس میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی مرد نہ رہیں تب بھی اس لئے کہ یہ ایسے بطنی مسائل ہیں جن پر رجال متعلے نہیں ہو سکتے ہیں تو اگر ایسے مسائل ہیں جو جس پر عورتیں اطلاع رکھتی ہیں اور عورتوں سے متعلق وہ مسئلہ خاص طور پر ہے تو اس میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی وَلَا خِلَافَ فِي شَيْم مِنْ هَذَا إِلَّا فِي رَيْدَا اور اس سے متعلق اسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے رضاعت کے مسئلے میں اور اس سے متعلق اسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے رضاعت کے مسئلے میں فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ قَالَ لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتَهُنَّا لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّا إِلَّا مَا نِجَانُ تو ابو حنیفہ رحمه اللہ کہتے ہیں کہ رضاعت کے اندر عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مگر مردوں کے ساتھ یعنی اگر صرف عورتوں اور عورتوں کی گواہی ہے اسے قبول نہیں کریں گے سرط ہے کہ اس میں مرد بھی گواہی دیں مثلا ایک مرد ہو دو عورتیں لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّا اور تم کی گواہی رضاعت کے مسئلے میں قبول نہیں کی جائے گی مگر مردوں کے ساتھ کیوں لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ حُقُوقِ الْعَبْدَانِ أَلَّتِي يَتْتَلِوْ عَلَيْهِ عَلَيْهَا اَبْنِ جَالُ وَالنِّسَاء اس لیے کہ مردوں کے نزدیک لِأَنَّ عِنْدَهُ اس لیے کہ ان کے نزدیک یعنی ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ان بدنی حقوق میں سے ہے جس پر مرد اور عورت دونوں متعلق ہو جاتے ہیں یعنی رضاعت کا مسئلہ ایسا ہے جو عورت کے ساتھ خصوصی مسائل میں سے نہیں ہے ان مسائل میں سے نہیں ہے جس پر صرف عورتیں ہی متعلق ہو سکتی ہیں بلکہ رضاعت کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہاں ایسے بدنی مسائل میں سے جس پر مرد اور عورتیں دونوں متعلق ہوتے ہیں لہذا اس میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد کا ہونا بھی ضروری ہے شہادت میں تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رضاعت کے مسئلے میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مگر مردوں کے ساتھ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ ان بدنی حقوق میں سے ہے جس پر مرد اور عورتیں دونوں متعلق ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے عورتوں کی گواہی کے جواز کی بات کہی ہے مردوں سے علق اس جنس میں وہ لوگ جنہوں نے مردوں کے بغیر ان کی گواہی کے جواز کی بات کہی ہے اس جنس کے سلسلے میں اختلفوا فی العدد المشترد فی دالکہ تو پھر انہوں نے اختلاف کیا ہے اس تعداد کے سلسلے میں جس کی شرط لگائیں جائے گی اس سلسلے میں کی طریق ہے عورتوں کی گواہی تسلیم کریں گے لیکن پھر اختلاف اور ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے دو ہونی چاہیے تین ہونی چاہیے چار ہونی چاہیے اختلفوا فی العدد المشترد فی دالکہ تو انہوں نے اختلاف کیا ہے اس تعداد کے سلسلے میں جس کی شرط اس سلسلے میں لگائی گئی ہے فقال مالک مالک کہتے یقفی فی دالکہ مراتان کہ اس مسئلے میں دو عورتوں کی شہادت کافی ہے قیلہ ماہ انتشار العمر ایک بات کہی گئی ہے کہ معاملے کے مشتہر ہونے کے ساتھ ساتھ کیوں معاملہ مشہور ہو گیا ہو تو اس میں دو گواہوں کی دو عورتوں کی گواہی کافی ہوگی وَقِی لَئِ اللَّمِّ انتشار کرچہ وہ معاملہ منتشر نہ ہوا ہو معاملہ نہ پھیلا ہو تب بھی دو عورتوں کی گواہی کافی ہوگا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لَي سَيَقْفِي فِي دَالِكَ عَقَلْ مِنْ عَرْبَع معاملہ شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سلسلے میں چار عورتوں سے کم کی گواہی قابل قبول نہیں ہو کہا کہ لَي سَيَقْفِي فِي دَالِكَ اس سلسلے میں کافی نہیں ہوگا چار گواہوں سے کم لِأَنَّ اللَّهَ عَضَّ وَجَلَّ قَدْ جَعْلَ عَدِيلَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ امْرَاطَانِ اس لیے کہ اللہ عزَّ وَجَلَّ نے ایک گواہی ایک مرد کی گواہی کو برابر قرار دیا ہے دو عورتوں کے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کی جگہ پر دو عورتوں کو رکھا ہے یعنی اگر ایک مرد ہے تو اس کے بالمقابل جیسے دو آدمیوں کی گواہی قابل قبول ہے اگر ایک آدمی نہ ہو تو اس کی جگہ پر کم سے کم دو عورتوں کو ہونا چاہیے تو شاہدِ واحد کے بدلے میں دو عورتوں کو اللہ عزَّ وَجَلَّ نے مقرر کیا ہے وَشْتَرَتَ الْإِثْنَيْنِيَا اور شرط لگائی ہے دو ہونے کی وَقَالَ قَوْمٌ اور ایک قوم نے کہا تو اس لحاظ سے جو کی دو مرد ہیں اور ایک مرد کی جگہ پر دو عورتوں کا ہونا چاہیے تو کم سے کم چار عورتوں کا ہونا ضروری ہے وَقَالَ قَوْمٌ اور کچھ لوگوں نے کہا لَا يَقْفِي فِي ذَلِكَ عَقَلْ مِن سَلَاسْ اس سلسلے میں تین عورتوں سے کم کی گواہی کافی نہیں ہو سکتی وَهُوَ قَوْمٌ لَا مَعْنَ لَهُ یہ قول ایسا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں یعنی اس کی کوئی سلسلے سے کوئی دلیل ہی نہیں وَأَجَادَ أَبُوْ حَنِيفَةَ شَهَادَةَ الْمَرْعَةِ فِي مَا بَيْنَ السُرَّةِ وَالْرُقْبَةِ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جائز تھیرایا ہے عورت کی گواہی ان مسائل میں جو سرہ سے رکبہ کے درمیان ہے ناف سے گھٹنے کے درمیان کے مسائل میں عورتوں کی گواہی کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جائز تھیرایا ہے وَأَحْسِبُ أَنَّ الظَّاہِرِيَا أَوْ بَعْضَهُمْ لَا يُجِزُونَ شَهَادَةَ الْمِسَا مُفْرَدَاتٍ فِي قُلِّ شَيْفٍ اور میرا ماننا ہے کہ ظاہریہ یا بعض لوگ عورتوں کی الگ گواہی کو جائز نہیں تھیراتے ہیں ہر شئے کے اندر یعنی ظاہریہ کے اندر مردوں کے بغیر عورتوں کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی ہاں عورتوں کی گواہی وہاں قابل قبول ہوگی جہاں مرد تو میرا خیال یہ کہ ظاہریہ یا بعض لوگ عورتوں کی گواہی کو مردوں کے بغیر جائز نہیں تھیراتے ہیں ہر شئے کے اندر جس طریقے سے کی ان کی گواہی کو جائز تھیراتے ہیں مردوں کے ساتھ ہر شئے میں وہ ہوتھا ہے وَأَمَّا شَهَادَتُ الْمَرْعَةِ الْوَاحِدَ بِالْرِضَا رہی بات ایک عورت کی گواہی رضاعت کے سلسلے میں رضاعت کے تعلق سے ایک عورت گواہی دیتی کہ میں نے فلا قدود پلایا ہے فَإِنَّهُمْ اَيْذَنْ اِخْتَلْ فِيهَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے اس ایک عورت کے سلسلے میں جس نے رضاعت کی گواہی دی تھی جس نے رضاعت کی گواہی دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کئی فَوَقَتْ اَرْضَعَتْكُمَا تو یہ کیسے ہو سکتا جبکہ اس نے تم دونوں کو قدود پلایا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو قبول فرمایا وَهَذَا ظَاہِرْهُ الْإِنْكَار تو یہ اس کا ظاہر انکار کرنا ہے یعنی ان دونوں پر انکار کرنا ہے اور اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے جو اس نے رضاعت کے تعلق سے گواہی دی ہے وَلِذَا لِكَ لَمْ يَخْتَلِف فِي قَوْلِ مَالِكَ فِي أَنَّهُ مَحْلَمْ يُخْتَلَف فِي قَوْلِ مَالِكَ فِي أَنَّهُ مَقْرُوخ اور اسی حدیث کی بنیاد پر امام مالک کے قول میں اختلاف نہیں کیا گیا اس سلسلے میں کہ یہ مقرُوخ ہے لِذَا لِكَ لَمْ يُخْتَلَف فِي قَوْلِ مَالِكَ کسی امام مالک کے قول میں اختلاف نہیں ہوا ہے اس کے مقرُوخ ہونے میں تو ایک عورت کی گواہی رضاعت کے تعلق سے یہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ قابل تسلیم ہے تو بس یہاں ہی تک کوئی جوہ کورس ہوگا اور یہاں ہی تک امتحان ہوگا بقیاء بابلک دورہ یہ تیاری کیجئے اگر کہیں کوئی چیز کال کوئی بات ہو تو آگلے گھنٹیوں میں آپ پوچھیں کچھ کم کر دیئے جو کرنا تھا وہ کر دیئے کہاں کچھ سوال بنائے شیخ تو پوری کتاب سے سوال ہے البتہ عبید اور احمہ کا مسئلہ نہیں آئے گا مثال کے طرح پسند جائے دیئے شیخ گھنٹی میں وہی مثال کے دریئے مثال دو ایک بار تو دیا تھا نا موسیقی موسیقی